اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقولو رائنا وکولنظرنا واسمہو وللکافرین عذابن علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم سیدنا محمد سب درود پاکبالے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے اس آیت میں ایمان والوں کو ایک لفظ چھوڑنے اور دوسرا اس کی جگہ لفظ اپنانے کا حکم دیا گیا کیا لفظ چھوڑنا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست مبارک دیتے تو اگر کسی کو سمجھ نہ آنی تو کھڑے ہو کر کہنا رائنا یا رسول اللہ جس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں دوبارہ بتا دو آپ نے دوبارہ بات بتا دے نہیں اب صحابی رسول حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے وہ باہر گئے تو ایک یہودی یہی لفظ بول کر بے عدبی کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی رائینا کھیج کر تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آگیا تلوار نکالی اس کو قتل کرنے لگے کہ تم میرے نبی کی بیعت بھی کر رہے ہو وہ کہتا ہے جی آپ مجھے قتل نہ کریں یہ لفظ میں نے آپ سے سنا ہے تو کہا میں ہم سے کب سنا ہے وہ کہتا ہے جب آپ کو آپ نے دوبارہ بات پوچھنی ہوتی آپ بھی رائینا کہتے ہیں تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ابھی آ کر عرض کرنی تھی اللہ نے اوپر صحت نازل کر دی کہ اے ایمان والو آج سے رائینا کہنا چھوڑ دو یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ کھینچ کرنی پڑنا اپنے اصل تلفظ کے ساتھ پڑھو نہیں کہا پورا لفظ چھوڑ دو اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی ایسا لفظ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بید بھی زہر ہوتی ہو اور نبی کی شان میں بولا جائے تو لہذا لفظ رائینا چھوڑ دو اور کہا کہ آج سے کہا کرو انظر نہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے تو لہذا رائینا چھوڑنے کا حکم انظر نہ اپنانے کا حکم اس کے بعد جب بھی اسے عبارز کرتے تھے کہتے تھے انظر نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا کوئی بھی لفظ ایسا جو حضور کی بید بھی جس سے ظاہر ہوتی ہے مسلمان نہیں اپنا سکتے تو اب جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ پرافٹ اور اولی پرافٹ کا لفظ جس زبان کا ہے گریگ زبان کا وہ اپنے بوت خانے کے انچارج کو کہا کرتے تھے یورپ کی ڈکشنریز میں اسی پرافٹ اور اولی پرافٹ کا پہلا میننگ لکھا ہوا ہے بوتوں کی طرف بلانے والا تو اصطاق فراللہ مسلمان یہ لفظ کیسے اپنا سکتا ہے تو ہمارے لفظ نبی ہیں اور رسول اللہ ہیں لہذا ہم نے پوری دنیا سے اس پرافٹ اور اولی پرافٹ کو مٹانا ہے ہمارے نبی کائنات کی بہت پرستی مٹانے آئے ہیں ہم نے جب بھی لکھنا ہے نبی کے لیے نبی انہ بی اے نبی رسول کے لیے آر اے اس آر اے اس ڈبل اے رسول حضرت آدم علیہ السلام از دا فس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے لیے کائنات میں کوئی اور لفظ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ اپنے سونے حبیب کا صدقہ ہم سب کا شمار نبی آخر زمان عظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدب کرنے والوں میں فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا